ناظرین اراک نے بہت کامیابی سے حملہ کرتے ہوئے جو اسرائیلی نیول بیس ہے اس کو نشانہ بنایا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جنگی بیڑوں کو اسرائیل کے سب سے قیمتی طرح جنگی بیڑوں کو اراک کی جانب سے نشانہ بنا دیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہزباللہ تین ہزار مزال داغنے کی تیاری کر رہی ہے اسرائیلی انٹیلیجنس کی جانب سے یہ بات شیئر کی کہ یہ ہے کہ حزباللہ تین ہزار مزال اسرائیل پر داغنے کی تیاری اس وقت کر رہی ہے اس نے کھلبلی مچا دی ہے تیل عویب سے لے کر واشنگٹن تک اس کے ازازہ ناظرین ہالی ووڈ جو ہے وہ فلسطین کے حق میں کھڑا ہو گیا ہے اور پوری طرح سے اس نے سٹینڈ لے لیا ہے اور ایکسپوز کر رہا ہے ہالی ووڈ جس کے اوپر ٹوٹل انفلنس جو ہے وہ اسرائیل کا ہے کیونکہ اسرائیلی آنرز یہ ہیں یعنی جو آنرز جو ہیں وہ ہالی ووڈ کو چلا رہے ہیں اور فرام دا بگرنگ یہی دنیا کے میڈیا کو چلا رہے ہیں ہالی ووڈ کو جو مکمل انفلنس ہے وہ انہی کا ہے امریکنز سے زیادہ انفلنس ان کا ہے کیونکہ بنایا انہوں نے ہے میڈیا لانے والے یہ ہیں تو وہ ہالی ووڈ آج فلسطین کے حق میں کھڑا ہو گیا ہے اور دیکھیں سب سے زیادہ انفلنس تو ان کا ہے تو جب وہ بات کر رہے ہیں اور اسرائیل کو ایکسپوز کر رہے ہیں تو یہ بہت امپیکٹ فل چیز ہے ہالی ووڈ کا اس طرح سٹینڈ کرنا پوری طرح سے جو اسرائیلی بیانیاں ہے اس کو یہ ختم کر رہا ہے اور اس کے گہرے امپیکٹس ہیں اچھا ترکی ایران روس ان کے نئے معادے ہیں کیوبا میں پہنچ گیا ہے رشیا ان کے وارشپس اور ان کی جو سب میرین ہیں نیوکلر سب میرین وہ کیوبا پہنچ چکی ہیں بہت ساری تفصیلات آئی ہیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آگے جنگ کیا رخ استیار کرنے جا رہی ہے یہ تمام چیزیں آپ سے شیئر کرتے ہیں جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والا وڈیو آپ تک پہنچ سکے ناظرین اس وقت شدید ترین بیٹل تو جاری ہے لیکن اب اس بیٹل میں ایک نیا موڈ آنے والا ہے اگلے جو آنے والے چھانوے گھنٹے ہیں وہ ناظرین بہت اہم بتا جا رہے ہیں ایک طرف جو ناظرین جو نتنیاؤ کی حکومت کا تختہ ہے وہ لوٹ سکتا ہے جب سے اس کی ساری کیبنٹ ریزان کر گئی ہے اس کے کمانڈرز ریزان کر رہے ہیں اور اس کے پیچھے نئے اسطیفے جو ہیں وہ متوقع ہیں اچھا اسی کے ساتھ ناظرین لیبنان جنگ کے حوالے سے ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے یہ اس وقت ریپورٹ کیا جا رہا ہے اسی درمیان ناظرین جو ایکسز آف ریزسٹنس ہے وہ بڑی کامیابی کے ساتھ اسرائیل کو ہٹ کرنے کے نئے نئے کارنامے جو ہے وہ اس وقت بنا رہی ہے اور اسرائیل کو تباہ کرنے کے نقصان پہنچانے میں بہت سارے لیول اس وقت ایکسز آف ریزسٹنس عبور کر چکی ہے یعنی آج ایکسز آف ریزسٹنس کا ہر وار جو ہے وہ نشانے پر لگ رہا ہے یعنی اگر ہم ساتھ اکتوبر سے شروع کریں تو اگر حضباللہ حملے کرتی تھی یا عراق حملے کرتے تھے تو ان کے بہت سارے نزائل اور راکٹس ہوا میں تباہ کر دی جاتے تھے لیکن آج سیچویشن ڈیفرنٹ ہے آج ایکسز آف ریزسٹنس کا ہر وار نشانے پر جا کر لگ رہا ہے تو آج اسرائیل زیادہ ہرٹ ہو رہا ہے آج اسرائیل کو زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے تو یہ ایک سب سے امپورٹنٹ سینیریو ایک ڈیفرنٹ لیول کی جنگ وہ اس وقت شروع ہو چکی ہے اس وقت جاری ہے یعنی جس میں ایکسز آف ریزسٹنس بقاعدہ اسرائیل کو کمزور کر رہی ہے روزانہ کی منار پر اس دیوار کے اندر اس عمارت کے اندر چھید کر رہی ہے روزانہ اسرائیل گھٹنوں کے اوپر آ رہا ہے جو حملے ایکسز آف ریزسٹنس روزانہ جاری رکھے ہوئے ہیں تو یہ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں عراق سے اگر ہم ناظرین شروع کریں تو عراق کے حوالے سے اسرائیلی مڈیا نے سب سے اہم انکشاف خودی کر دیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ عراق نے بڑی کامیابی کے ساتھ الات جو بندرگاہ ہے وہ جو ایریا ہے وہاں پر جو اسرائیلی نیول بیس ہے اس کو ناظرین نشانہ بنایا ہے اور اس کو نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ جو اسرائیل کا سب سے قیمتی ترین جنگی بیڑا ہے سار سکس اس کو بھی ہٹ کیا ہے اور جو ڈرونز ہیں وہ اس سار سکس سے بلکل قریب جا کر گرے ہیں یعنی اس کو ہٹ نہیں کر سکے لیکن جا کر قریب گرے ہیں اس پر شدید ترین تشویش بھائی جاری ہے کہاں عراق کہاں الات اور الات کے ساتھ جو ملہکہ سمندر ہے یعنی جو ریڈ سی سے آگے جا رہا ہے وہاں پر ان کا بیڑا کھڑا تھا وہاں پر جا کر یہ ڈرون گرے ہیں بلکل اس کے چند میٹر کے فاصلے پر تو شدید ترین تشویش ہے کہ بھائی عراق وہاں سے بیٹھ کر اور عراق کی نیشنل آرمی نہیں وہاں کے ایک تنظیم وہ صرف چند میٹر کا فاصلہ رہ گیا ہے جنگی بیڑے سے تو آگے آگے دیکھیں ہونے کی حوال ہے اب اس میں ذرا سنیریو چیک کریں یعنی لڑائی جاری ہے لیکن سنیریو کیا بن گیا ہے یمن آج قابل ہو چکا ہے کہ اس نے ائرکرافٹ کیریئر کو نشانہ بلا دیا اس نے برطانوی جنگی بیڑوں کو کامیابی سے ہٹ کر دیا یعنی جب یمن میدان میں آیا تھا کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یمن کے پاس یہ سلائیتیں آ سکیں گی کہ وہ ائرکرافٹ کیریئر کو نشانہ بنا رہا ہوگا یا جنگی بیڑوں کو نشانہ بنا رہا ہوگا آج وہ اس قابل ہے حضباللہ دیکھ لیجئے جو اسرائیلی جدید ترین ڈرونز ہیں ان کو وہ گھرا رہے ہیں اور اپنے جو میزائل ڈرونز اور راکٹس فائر کر رہے ہیں وہ کامیابی سے اسرائیل میں جا کر ہٹ کر رہے ہیں اور اب آپ اراک کی یہ کامیابی دیکھ لیجئے تو یہاں ساری جنگ تو ناظرین اس بات کے اوپر کھڑی ہے ہمیشہ سے یہی پر اسی پر جنگ ہوتی ہے اور اسرائیل کے معاملے میں تو ون لائنر یہ ہی ہے یعنی اسرائیل کا قائم رہنا ہی ون لائنر یہ ہے کہ آپ اسرائیل کو ہٹ نہیں کر سکتے آپ بددعائیں اس کو دے سکتے ہیں آپ جتنا مرضی غصے کا اظہار کر لیں آپ کڑتے رہیں آپ جو مرضی کرتے ہیں آپ اسرائیل کو ہٹ نہیں کر سکتے آپ کے پاس وہ صلاحیتیں نہیں ہیں آپ کے پاس وہ ویپن وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے لیکن آج آپ ذرا دیکھئے ان تینوں جو مین تنظیم عراق یمن اور لیبنن یعنی عزباللہ تینوں نے یہ صلاحیت حاصل کر لیا اسرائیل کو ہٹ کرنے کی اور اس کے اتحادیوں کو ہٹ کرنے کی تو آج اس لیے یہ بیٹل جو ہے اس کا میننگ اس کا ریزلٹ اس کی جو آن گوئنگ یہ مکمل طور پر بدل چکی اس کا یعنی جو نتیجہ آئے گا وہ مکمل طور پر مختلف ہوگا ماضی کی جنگوں سے اور آج آپ دیکھ بھی رہیں یورپ بڑے غرور اور تقبر کے ساتھ اترا آپ نے دیکھا وہ کھلی بلی ہوگا اس کا پتہ ہی ککھ نہیں ہے ملہب اتنی عبرتناک شکست اور تضحیق کے ساتھ یورپ نکلا ہے نا ریڈ سی سے اس پر تو کتابوں پر کتابیں لکھی جانی چاہیئے جتنی زلط امیش شکست یمن نے اکیلے یمن نے ستاون اسلامی ملکوں کی خیرت پتہ نہیں پتال میں چلی گئی ہے یا کہیں اور پرواز کر گئی ہے کسی دوسرے سیارے پر چلی گئی ایک اکلوتے یمن نے ان سارے اسرائیل کے اتحادیوں پورے یورپ کو اتنی عبرتناک شکست سے دوچار کی ہے تو یہ بیٹل ایک بالکل مختلف لیول کے اوپر جا چکی ہے اب ذرا آ جاتے ہیں لیبنان کے اوپر ناظرین لیبنان کے جنگ کے حوالے سے یعنی حزباللہ کی جنگ کے حوالے سے ہم پچھلے کئی ہفتوں سے جو گفتگو تو کر رہے ہیں اور اس کے اوپر انٹیلیجنس ریپورٹس برطانیہ کیا کہہ رہے ہیں فلانے کیا کہہ رہے ہیں وہ آپ کو بتا رہے ہیں اس کو اسرائیلی میڈیا نے خود کنفرم کیا ہے کہ واقعتاً یہ حزباللہ نے یہ صلاحیتیں ڈیویلپ کر لی ہیں اور وہ یہ تیاری کر رہی ہے کہ تین ہزار میزائل جنگ میں داغے جائیں گے روزانہ کی بنیاد پر اسرائیل کے اوپر تین ہزار میزائل جب روزانہ داغے جائیں گے اسرائیل پر تو کیا بچے گا اسرائیل کا ذرا دیکھئے اگر وہ بروکس اوٹ ہزباللہ پہلے دس دنوں میں تو کم سے کم ہزباللہ اتنی کیپبل تو ہے اس نے اتنی صلاحیت تو کم سے کم حاصل کر لی ہیں کہ وہ تین ہزار میزائل روزانہ داغے گی اس کے بعد دو ہزار پندرہ سو یہاں پر آ سکتا ہے لیکن پہلے دس دنوں میں تو کم سے کم تین ہزار میزائل وہ روزانہ داغتے رہیں گے اور اس کے نتیجے میں اسرائیل کی ان کی بیسز ان کے ملٹری ٹارگٹس ان کے ہیڈ کوارٹرز ان کے سٹریٹیجک لوکیشنز وہ ساری کی ساری تباہ ہوگی یعنی دس دنوں کے اندر جو میجٹ ڈسٹرکشن ہے اسرائیل کی وہ ہو چکی ہوگی اور دس دنوں کے اب تیس ہزار میزائل بنتے ہیں دس دنوں کے اور آپ دیکھیں ساری کامیاب ایک پلاننگ کے تحت ان کا جو سپائے ایکوپمنٹ ہے اس کو تباہ کیا گیا ان کے ائر ڈیفینس کو نکام کیا گیا تو یہ جب تیس ہزار میزائل اسرائیل پر چلیں گے اتنا سا اسرائیل ہے تو اس کا بچنا کاکہ نہیں ہے دوسری بات ناظرین جو آج رپورٹ ہو رہی ہے کہ انٹینسیو ٹاکس ہو رہی ہیں اسرائیل اور امریکہ کے درمیان لیبنان وار کے حوالے سے اس کی وجہ ناظرین یہ ہے کہ آپ کو ہم نے رپورٹ کر دیا پچھلی وڈیو میں کہ حزباللہ بہرہ روم کے اندر داخل ہو چکی ہے یہ اتنی بڑی خبر ہے کہ حزباللہ بہرہ روم کے اندر داخل ہو گئی ہے ہائفہ کو اس نے نشانہ بنا دیا ہے ہائفہ پر کھڑے اسرائیلی جہازوں کو نشانہ بنا دیا ہے پیچھے رے کیا گیا ہے اور اگلا سٹاپ ان کا تیل عبیو ہے اگلے میزائل اور راکٹس ان کے تیل عبیو تک پہنچنے جا رہے ہیں ویڈن ڈیس تو وہاں پر انٹینسیو ٹاکس ہیں کہ بھائی کرنا کیا ہے کیا جنگ کرنی ہے حزباللہ سے ایک حد جنگ کرنی ہے تو اسرائیل کہہ رہا ہے امریکہ کو کہ تم بھی ہمارے ساتھ آؤ ہم اکیلے کیسے جنگ کریں گے ساری ریپورٹس ان کے سامنے ہیں ان کے کمانڈرز کہہ رہے ہیں کہ ہم حزباللہ سے چوبیس گھنٹوں میں جنگ ہار جائیں گے اچھا اگر جنگ نہیں کرنی تو کیا کرنا ہے حزباللہ پر پریشر بھی ڈال رہی ہے پیسے بھی آفر کر لی ہے سارا کچھ کر لیا وہ تو نہیں رکے وہ تو تلویو تک آ رہے ہیں تو اسرائیل کے پورے ماضی میں تو کبھی کسی ملک کسی تنظیم اس کی یہ مجال رہی نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کو اس طرح سے ہٹ کر سکے تو کرنا کیا ہے اس سیچویشن سے اسرائیل کو بچانا کیسے اس کے بعد تو کوئی راستہ نہیں بچا ہے تو وہ امریکہ کو کہہ رہے ہیں کہ تمہاری آرمی براہ راستہ آئے اور حزباللہ سے لڑے میں اس کی رپورٹس آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اسرائیلی میڈیا احالی دنوں کے اندر اسرائیل نے کہا ہے بائیڈن کو کہ وہ اسسٹ کرے آئے اور حزباللہ کے خلاف واشنگٹن میں یہ خوف ہے کہ یہاں پر ایک میجر اسکلیشن یعنی مکمل جنگ جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے جس کی ٹرننگ پوائنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں وہ اس وقت ہونے جا رہا ہے اور اس میں اسرائیل امریکہ کو کہہ رہا ہے کہ وہ آئے اور اس کی ہیلپ کریں اچھا یہاں پر ناظرین آج میڈیا ریپورٹس یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو اسرائیل کے اندر ڈیویلومنٹ ہوئی ہے جو ان کی وار کیبینٹ ریزائن کر گئی ہے اس کے بعد سنیریو اب یہ بن رہا ہے نتنیو کے پاس کچھ بچا نہیں ہے یعنی اس کا بیانیاں بھی گیا اور یہ جو ساری کیبینٹ اور کمانڈرز ریزائن کیے ہیں یہ اطراف شکست کے ساتھ ریزائن کیے ہیں کہ نتنیو فیل ہو چکا ہے اسرائیل بطور ریاست فیل ہو چکا ہے اس کی کوئی اچیومنٹ نہیں ہے تو نہ اس کے پاس بیانیاں بچا ہے نتنیو کے پاس اپنے ملک میں یہ آئیسولیٹ ہو چکا ہے میڈیا وہ ہے جو روزانہ اس کو ایکسپوز کر رہا ہے اور حماس اور حضباللہ کی فتح روزانہ بتا رہا ہے تو اب یا تو اس کو سارے فرنٹس کے اوپر جنگ روکنا پڑے گی یا پھر اس ساری چیز سے توجہ ہٹانے کے لیے اس کو حضباللہ سے جنگ چھیڑنا پڑ جائے گی یعنی آل آٹ وار میں یہ جانے لگا ہے یہ آج میڈیا ریپورٹس بتا رہی ہیں کہ سینیریو اس طرح کا پیدا ہو گیا ہے کہ یا تو یہ ساری چیزیں مل کر اس کو مجبور کر دیں گے جنگ بندی کے اوپر یا پھر یہ ان چیزوں سے توجہ ہٹانے کے لیے کیونکہ یہ چیزیں تو وہ برداشت نہیں کیسے ہو سکتی ہیں کہ اس کے سارے جو پلٹیشنز ہیں وہ بھی خلاف میڈیا بھی خلاف آرمی بھی خلاف اتحادی بھی خلاف انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی خلاف ایلائز بھی خلاف دنیا کی پبلک بھی خلاف سیئے تو وہ اس چیز کو ہینڈل نہیں کر سکے گا اتحادی پہلے ساتھ تھے یہ اندر سے اتحاد تھا تو اس ساری چیزیں توجہ ہٹانے کے لیے وہ جنگ میں چلا جائے گا اور میری جو کلکولیشن ہے جو ہمارا تجزیہ ہے وہ یہی ہے کہ دوسرا سینیریو پیدا ہونے جا رہا ہے ساری دنیا کے سامنے کہ ایک مکمل جنگ کی طرف ہم جا رہے ہیں نتنیشنل نے آج جو سٹیٹمنٹ جاری کی ہے اس نے کہا ہے یہ جو کچھ باتیں ہو رہی ہیں کہ ہم کو جنگ روک رہے ہیں فلاں فلاں یہ سب ایسا نہیں ہے یہ سب جوٹ ہے اور غلط خبریں ہیں اب ذرا اسرائیل کی ذرا ناکامی تو دیکھئے والسی جنرل نے کیا لکھا ہے والسیٹ جنرل نے اس آپریشن کو فیلڈ آپریشن قرار دیا ہے یعنی یہ جو انہوں نے اپنے قیدی چھڑائے ہیں دو سو چوہتر شہاتے اور چھ سو سے زیادہ جہو زخمی فیلڈ آپریشن اور کمانڈر یہ بتا رہا ہے کہ کیسے اٹروسٹیز کی گئی ہیں اس آپریشن میں پھر آپ دیکھئے اسرائیل آئیزولیٹڈ کورنرڈ اور ڈلٹ بلوز پھر آپ دیکھئے اسرائیل آئیز لزنگ دا بیٹل آف پبلک اپنینین ایز اس آنگوئنگ اٹروسٹیز اگینس پیلسٹینین اور گازہ آر بینگ ایکسپوز ڈیلی یہ جو ساری وارز ہیں جو پبلک وار ہے جو میڈیا وار ہے جو ملٹیری اکنومک تمام وار جو ہیں تمام فرنس کے اوپر اسرائیل اس وقت ہار رہا ہے تو یہ ان کی اچیومنٹ ہے آگے ناظرین اگر ہم دیکھیں تو بلنکن پہنچا ہوا ہے میڈلیس میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں لیکن وہی گسی پٹی باتیں وہی سرکس وہی مسخرہ پن وہی بار بار باتیں جو پہلے ہوتی رہی ہیں یعنی مصر کا اس نے دورہ کیا ہے سب سے پہلے یہ مصر گیا ہے سی سی سے ملاقات ہوئی ہے اور آپ ذرا اندازہ لگائیے گا یعنی کیا کوئی دنیا میں کوئی انسانیت کوئی غیرت کوئی شرم کوئی حیاب بچی ہے اس دنیا کے اندر ملاقات ہوئی ہے اور ملاقات کا الامیہ کیا جاری ہوا ہے اس کی سٹینمنٹ کیا جاری ہوئی ہے کہ بلنکن اینڈ سی سی اگری ٹو سیز فائر کتنی بڑی ڈیویلومنٹ ہے آپ اندازہ لگائیے سی سی نے کتنا بڑا قدم اٹھا لیا ہے کتنا بڑا ایکشن اس نے لے لیا ہے کہ وہ بلنکن کے ساتھ اگری کر گیا ہے سیز فائر کے اوپر ایک حملے میں صرف دو دن پہلے ایک حملے میں اسرائیل نے کیا کیا ایک ہزار کا یویلٹیز کی ہیں ایک حملے میں صرف ایک حملے ایک ہزار کا یویلٹیز اور سی سی کیا کر رہے ہیں اگری کر رہے ہیں بلنکن کے ساتھ سیز فائر میں یہ بہت بڑا ایکشن جو ہے وہ سی سی نے لے لیا ہے چاہیے کہ یہ کس طرح کی اپروچ لے کر چل رہے ہیں ان کو نظر نہیں آ رہا یہ تباہی جو دنیا کے طرف آ رہی ہے تو مصر اور جورڈن کیا سوچ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں امریکہ پر اکتفا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آج آٹھ مہینوں کی اس بروٹل ترین انسانی تاریخ کی سب سے شرمنات ترین جنگ کے بعد اگریڈ ٹو سیز فائر یہ ان کی ڈیویلیمنٹ ہے اور یہ ان کا ایکشن ہے یہ انہوں نے ایک ادام اٹھایا ہے اب ذرا دیکھئے حماس کہہ رہی ہے بلنکنز پوزیشن is a real obstacle to reaching a سیز فائر ایگریمنٹ اور صدہ صدہ کا ہے کہ یہ بلنکن ہے جس کی وجہ سیز فائر نہیں ہو رہا پھر بہت امپورٹن بات آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں حماس نے ایربز کو کہا ہے کہ یہ موقع ہے ہمیں اتھیار دے فائنانس کریں اور ہم اسرائیل کو ہرانے کے اس وقت مکمل پوزیشن میں ہیں ہمیں قابض دشمن پر تیزی سے فتح حاصل کرنے کے لیے ایرب بھائیوں سے پیسے اور ہتھیاروں کی ضرورت ہے یہ حماس آج ان کو موقع دے رہی ہے کہ آئیں اور اس جو مقدس جیدو جائد ہے اس میں اپنا کردار ادا کریں یہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ خمیازہ خود بھی بگتیں گے اور اسلامین جہاد کی جو دوسری ایک تنظیم ہے اس کی حماس کے رانوماوں کی ملاقات قطر میں ہوئی ہے اندرونی اتحاد کے اوپر مسلسل کام جاری ہے اب میں اگلی چیزوں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یورپ کے حوالے سے جو میں ایجپٹ اور جارڈن کی بات کر رہا ہوں کہ ان کو ابھی تک سمجھ نہیں آرہی دنیا کے تخت نکلے جا رہے ہیں دنیا میں ایک ایک ملک میں کتنی بڑی تبدیلی آرہی ہے اب ذرا یورپ کی حالت دیکھئے جو غزہ کے معصوم بچوں کی چیخیں ہیں وہ دنیا کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہیں جو سہولتکار تھے جو اس میں شریک مجرم ہیں ان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہیں اور سب کو اپنے انجام تک پہنچنا ہوگا ذرا آپ دیکھئے نظرین میکرون نے پارلیمنٹ کو ڈیزولف کر دیا اور ارلی الیکشن بلا لی ہیں اب میں چار بڑی جو اسرائیل کے تحادی ہیں ان ملکوں کا ذرا سنیریو دیکھ لی دیئے بڑی امپورٹن چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہوں برطانیہ امریکہ میں الیکشن ہونے جارہے ہیں اناؤس ہو چکے ہیں وہاں پر کمپین شروع ہے یوکے میں الیکشن کمپین جاری ہے الیکشن ہونے جارہے ہیں فرانس میں الیکشن اناؤس کر دیے گئے ہیں جرمنی میں الیکشن ہونے جارہے ہیں چار بڑی جو طاقتیں وہاں پر الیکشن ہو رہے ہیں اور ہونے جارہے ہیں چاروں کا ناظرین جو سروے آیا ہے چاروں کی حکومتیں ہار رہی ہیں میکرون کا سروی آیا ہے اس کی دوسری جو پارٹی اپوزیشن پارٹی وہ جیت رہی ہے رشی سونک تمام پولز کے اندر ہار رہا ہے بائیڈن تمام پولز کے اندر ہار رہا ہے جو یہ جرمن چانسلر ہے اس کا سروی آ جائے وہ ہار رہا ہے اس کی جو ریٹنگ ہے جو اپروول ریٹنگ مکمل طور پر گر چکی ہے تو تخت نگلے جا رہے ہیں اگر کسی کو یاد ہو یہ بات میں نے اکتوبر میں آپ کو کی تھی کہ جو کوئی اس انقلاب کے راستے میں کھڑا ہوگا اس کے تخت نگلے جائیں گے غزہ کے محصوم بچوں کی چیخیں اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گی مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ وہاں پر جورب میں تخت نگلے جا رہے ہیں تو جورڈن اور مصر کو کچھ سمجھ نہیں آ رہے ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں کہ کتنی بڑی تباہی کتنی بڑا سنامی ان کے طرف آ رہا ہے اور یہ ابھی تک امریکہ کے اوپر تقیہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ابھی تک صورتحال کا ادراک نہیں ہے تو بات یہ ہے کہ یہ جو اسرائیل کے تمام اتحادی ہیں اب ذرا اس صورتحال کو سمجھئے جب بھی الیکشن ہوتے ہیں لیڈرشپ کی تبدیلی آتی ہے بہت بڑی یہ چینجنگ ہوتی ہے اور اس میں فرق کیا ہے آج کیا فرق پڑے گا یعنی ماضی میں اگر ان ملکوں میں کوئی بھی لیڈرشپ آئی ہے تو وہ اسرائیل کی حمایتی رہی ہے آج فرق کیا ہے آج ناظرین ان چاروں ملکوں کے اندر جو الیکشن ہو رہا ہے وہ میڈلیس کے اوپر ہو رہا ہے غزہ جنگ کے اوپر ہو رہا ہے اور ان کے ساری جو اپروول ریٹنگ گری ہے جو سارے سرویز میں یہ ہار رہے ہیں غزہ کی وجہ سے ہار رہے ہیں غزہ میں اسرائیل کو سپورٹ کرنے کی وجہ سے یہ ہار رہے ہیں اچھا یہاں پر جو ساری ایک ادم استحکام ہے آج بیلجیم کے پرائم منسٹر رزان کر گیا ہے یہاں پر ادم استحکام ہے آپ ذرا مقابلے میں دیکھیں فلسطین کے اتحادیوں کے والے سے ریشیا استحکام پیوٹن کی کریڈیبلیٹی چائنہ استحکام شری جنگ پنگ کی کریڈیبلیٹی ایران میں چلے جائیں ایک سانیہ ہوا وگرنا وہاں پر بھی ابراہیم ریسی کی کریڈیبلیٹی اور سٹیبلیزیشن استحکام وہاں پر تھا تو یہ جو ویسٹرن ہیجمنی ہے کل موسکو نے بھی کہا کہ اور جیسے انڈیا کے وزیر خارج نے کہا کہ امریکی ہجمنی ایفیکٹیولی اوبر اس کا جو تسلط ہے وہ عملی طور پر ختم ہو چکا ہے تو یہ یہاں پر آپ سینیریو دیکھ لیں کہ کس طرح سے ڈیبلیپ پورا لیڈرشیپ کی تبدیلی الیکشنز میں وہ جا رہے ہیں جب کروشل ترین ٹائم ہے یوکرین جنگ کے حوالے سے میڈلیس جنگ کے حوالے سے تو دیکھیں یہاں پر نقصان تو اسرائیل کا ہے جو لیڈرشیپ بیٹھی ہوئی تھی وہ تو ان کی سپورٹر تھی وہ فلسطین کی سپورٹر تو نہیں تھی آپ جو الیکشن ہو رہے ہیں وہ غزہ کے اوپر ہو رہے ہیں اور غزہ میں اسرائیل کی حمایت کرنے والی لیڈرشیپ ہا رہی ہے اور فلسطین کی حمایت کے لیڈرشیپ جیت رہی ہے تو پبلک کا جو شفٹ ہے یہ حکومتوں کی پولیسی میں بہت بڑا شفٹ لے کر آئے گا اچھا یہ ایک چیز ہو گئی اچھا آپ ناظرین آگے چلیں تو بہت بڑی خبر میں ہالی ووڈ کے حوالے سے آپ سے شیئر کرنے جارہا ہوں بہت بڑی خبر ہے آپ ہمارا ملک کوئی بنتا ہی نہیں ہے کہ ہالی ووڈ میں کوئی انفلنس ہو کوئی فلسطین کے حق میں آواز اٹھے مسلمانوں کے حق میں ہمیشہ آپ کے خلاف کانٹینٹ بنایا آپ کے خلاف فلمیں بنی ہیں ان کے سٹارز جب سات اکتوبر کو حملہ ہوا آپ ہالی ووڈ کا سارا ریاکشن اٹھا کر دیکھ لیجئے اسرائیل کے حق میں ہالی ووڈ سٹارز بہت انفلنسل ہیں گومنٹ کے اوپر ان کے ایک انفلنس ہوتا ہے سارا ہالی ووڈ اسرائیل کنٹرول کرتا ہے لیکن آج ذرا دیکھئے ان کے بہت بڑے بڑے سٹار فلسطین کے حق میں کھڑے ہو رہے ہیں اور باتیں کیا کر رہے ہیں جو سٹیٹمنٹس انہوں نے جاری کی ہیں یہ جان سوساک یہ کہہ رہے ہیں بہت بڑی وہاں کی سلیبرٹی ان کی الفاظ اب چیک کرئے کہ وہ جو عوامی مہم ہے اس میں وہ بڑھ چڑھ کر کرداردہ کر رہے ہیں اور جو اسرائیلی بیانیاں ہے اس کو ایکسپوز کر رہے ہیں پھر انجلینا جولی دیکھئے یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی ہالی ووڈ سٹارز کا بولنا اسرائیل کے خلاف اپنے کریئر کو داؤ پر لگانے والی بات ہے پھر آپ دیکھئے آسکر وینر امریکن ایکٹر ہیں سوسان وہ کیا کہہ رہی ہیں یہ ایک کمپین ہے جو وہاں پر چل رہی ہے یہ ایک نیا سنیریو امریکہ میں ڈیویلپ ہو رہا ہے امریکی یوت کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کو تو ایگزیسٹ نہیں کرنا چاہیے ہالی ووڈ سٹار یہ کہہ رہے ہیں کہ نو ون اس فری انٹل ایوری ون اس فری اور آپ کو فلسطین کی سپورٹ کے لیے یہ وہ نیشنل میڈیا جو اسرائیل کا حمایتی تھا آپ کی نمائند کی کرنے والا وہاں پر کوئی نہیں تھا تو اس کو ایک بہت بڑی تبدیلی سمجھی اور یہ پتہ نہیں کیسے ہوئی ہے بس یہ ہو گئی ہے کہ ساری چیزیں آپ کی حق میں چلی گئی ہیں اور وہ آپ کے حق کے اندر کھڑے ہو گئے ہیں اچھا تو یہ بہت ساری چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں لیکن یہ میں صرف ایک مختصرا آپ کے سامنے بتایا ہے کہ کیسے دنیا کے اندر جو تبدیلی آ رہی ہے اگر وائیڈر کینویس کے اوپر آپ کو بتائیں تو ترکی کے وزیر خارجہ روس جا رہے ہیں ترکی نیٹو کا ممبر اور اس کے وزیر خارجہ روس جا رہے ہیں بریکس کا ممبر بننے جا رہے ہیں ترکی نئے معاہدے وہاں پر تشکیل پا رہے ہیں امریکہ کے ہاتھ سے گیم نکل چکی ہے یورپ کے ہاتھ سے گیم نکل چکی ہے ایسٹ کی پاور رائز کر رہی ہیں فلسطین کے اتحادی رائز کر رہے ہیں اور اسرائیل ڈوب رہا ہے اور اسرائیل کے اتحادی ڈوب رہے ہیں دیکھیں ظلم کی انتہا ہوئی آپ ذرا پچھلی پانچ صدیاں اٹھا کر تو دیکھیں ان کی ایک ایک اتحادیوں نے کیا کیا ہے یہ برطانیوی فوج جب فلسطین کے اندر آئی تھی انہوں نے کیا ظلم وہاں پر تیس سال پہلے تو انہوں نے ظلم اٹھائے ہیں ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو اب اب یہ ظلم کی انتہا ہو گئی آپ نے صدیوں یہ ظلم جو آپ کا جاری ہے تو خاتمے کا وقت ہے کیوبا میں رشیہ کے جو وارشپس اور نیوکلیس سیب میرین ہیں وہ پہنچ چکی ہیں بہت بڑا یہ ڈیویلمنٹ ہے اس پر ہم گھنٹوں بات کر سکتے ہیں ماضی ایک پورا ہے کیوبن میزل کرائیسز کے حوالے سے اور آج امریکہ کے بورڈر کے اوپر یہ پہنچنا امریکہ کے تمام سٹیز ان کے نشانے پر ہیں تو یہ کوئی معمولی ڈیویلمنٹ نہیں ہے اس کو ملعب دنیا کی امریکہ کے ٹاپ نیوز اور امریکہ کے ٹاپ نیوز اور وہاں پر یہ ڈسکشن کے ملعب رشیہ ہمارے دروازے پر آ گیا ہے اچھا اس کے علاوہ پیوٹن کی ایک سٹیمنٹ آخر میں ایران کے حوالے سے آپ سے شیئر کرنے جارہوں پیوٹن کہہ رہا ہے رشیہ ویل نیور لیو ایران الون ایٹ اینی ٹائم اف ڈیفیکلٹیز یہ پیوٹن کہہ رہا ہے کہ کسی بھی حال میں ایران کو نہیں چھوڑیں گے تو مضبوط ترین اتحاد یہاں پر بن رہے ہیں یہ تازہ ترین خبریں ہیں تازہ ترین حقائق انیلیسز پرڈکشنز آپ کے سامنے رکھیں آپ نے رائے ضرور اگاہ کریں جو لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والا وڈیو آپ تک پہنچ سکے اجازت دیجئے اللہ حافظ